یاسمن ککن کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں مسور ڈال کی کباب اگر آپ کون کی ریسپی انگلیش میں ریٹن چاہیے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پر جوئن کرنا ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہیں انہیں لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے یہ بناتے ہیں مسور کی ڈال کی کباب اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے مسور کی ڈال ایک کپ میں نے لے لی ہے اور اس کو ہم سب سے پہلے بھگویں گے تو بھگو کے رکھ دیں گے تقریباً کینٹے ڈیٹ کے لیے زیادہ اس سے زیادہ مت بھگوئیے گا تو اچھی طرح پہلے اس کو دھو لوں گی پھر اس کے بعد میں اس کو رکھ لوں گی بھگو کے تو بہت جلدی بن جاتے ہیں اور اتنے مزے کی یہ کباب ہیں آپ یقین کریں کہ ایسے ٹیسٹ آتا ہے جیسے آپ چکن کے کھا رہے ہیں تو دال کو میں نے اب دھو کے اچھی طرح رکھ دیا ہے بوئل ہونے کے لیے اس کو اب بوئل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو اوپر جھاگ آئے گا ہلکا ہلکا وہ ہم نے چمچ کی مدد سے ہٹا دینا ہے جب اس طرح ہو جائے تو آپ اس کی یہ جھاگ نکال دیں اور اس کو جوان ایک سائٹ پہ کر دیں اسی طرح جتنی بھی جھاگ اس کے اوپر آتی ہے آپ نے ساری اس کی نکال دینی ہے ہائی ہیٹ پہ اس کو پکانا ہوگا ان سب چیزوں کی کوانٹیٹی میں نے دسکپشن باکس میں لکھتی ہے وہاں چیک آؤٹ کیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ڈیفنڈ ڈیفنڈ ورائٹی میں کباب کی ریسیپی میں لنکھ ان کے دسکپشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں چیک آؤٹ کیجئے گا ضرور تو یہ دال کو بوئل آ چکا ہے ایک اور ہیٹ میں نے اس کی ہائی کر دی ہے تقریباً پانس سے سات منٹ لے گی یہ اور یہ دال گل جائے گی اس کے اندر کوئی پانی نہیں آپ نے چھوڑنا سارا پانی آپ نے اس کا جوانا ڈرائی کر لینا ہے یہ تو بلکل ہائی ہیٹ پہ ڈککن ہٹا کے میں اس کو بوئل کر رہی ہوں آپ دیکھیں کتنی جلدی یہ دال گل رہی ہے کیونکہ پہلے بگو کے بھی رکھی تھی میں نے تو اب یہ دال کمپلیٹر گل چکی ہے اب میں اس کا گیس آف کر دوں گی تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دوں گی یہ تھنڈی ہو جائے گی یہ اور ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا پانی جو رہ گیا ہے وہ کمپلیٹ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو میں اب ذرا کر لیتی ہوں تھنڈا گیس اس کا کرتی ہوں اور دوسری چیزیں ہم اس کی تیار کر لیتے ہیں تو اس کباب کو آپ بنا انڈے اس کے بھی فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے پرندہ لگا کے فرائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں برگر کی پیتھز کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جب آپ برگر بنا رہے ہوں یہ لگا لیں اس میں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں برگر تو یہ دیکھیں آپ یہ میں نے اس کا گیس آف کر دیا اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھا ہے اور اس میں ساری جو ہیٹ ہے وہ ہم نکال لیں گے اچھے سے باہر تو یہ بلینڈر میں میں نے ایک بڑی سائز کا پیاس لیا ہے دو سبز مرچی لے کے تو اس کو ہم کر لیں گے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کرنا چاپ ہی کرنا ہے تو یہ اب دیکھئے یہ چاپر ہے یہ بلکل نکس نہیں کر دیتا چیزوں کو اچھا سا چاپ کر دیتا ہے تو یہ چاپ میں اس کو کر رہی ہوں سب سے پہلے اس کے بعد پھر ہم اس کو برطن میک میں نکال لیں گے ان دونوں چیزوں کو تو جو آپ نے برٹ کے سلائس ہیں جو برٹ ہوتی ہے اس کے ایک سلائس انڈ میں ہوتا ہے اور ایک سٹارٹ میں ہوتا ہے موٹا سا وہ آپ لے لیں تو وہ اس کے آپ برٹ کرمز بنائیں بہت اچھے بنتے ہیں تو یہ میں دو سلائس لے رہی ہوں برٹ کی اور ان کو اس طرح کر کے میں چاپر میں ڈال کر تو اس کے برٹ کرمز بنا لوں گی تو اس کے بعد پھر ہم یہ جو برٹ کرمز ہیں یہ بھی اسی کے اندر ڈال دیں گے جو پیاز اور اس کے ساتھ ہری مرچ وغیرہ جو ہم نے پیسے تھے اس کے ساتھ ڈال کو ابھی تک میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ تھنڈا ہو جائے تو یہ دیکھیں اب اسی میں میں ڈال دوں گی برٹ کرمز بھی اور سبز دھنیا بھی مسالے بھی اس میں بھی شامل کریں گے ہم لوگ ساری چیزیں ایک دفعہ ڈال کے تو اس کو جو نہ ہم نے مکس کر لینا ہے سبز دھنیا میں نے ڈالا ہے پیاز اور سبز مرچ کے اندر تو اب ہم اس کے اندر دوسری چیزیں شامل کریں گے یہ گئے بیڈ کرمز بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے آپ ان کو بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور انڈا لگا کے ان کو فرائی کریں اور بہت اچھے بنیں گے اگر آپ کو حطرہ ہے کہ ٹوٹ جائیں گے آپ اس میں انڈا لگا کے اس کو آپ شیلو فرائی کر سکتے ہیں اب میں نے ڈال ڈال دی تھنڈی ہو چکی تھی زیرہ ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈالتے جائیں گے مسالے نمک کے مطابق آپ نے ڈالنا ہے سوکھا دھنیاں ثابت بھی ڈالنا ہے اور پاورڈر نما بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہوگا ریڈ مرچی بھی ہے حلدی بھی ہے تھوڑی سی گرم مسالہ بھی ہیں یہ سارے مسالے اس میں میں ڈال دوں گی اور سب چیزوں کی کوانٹی میں ڈسکرپشن باکس میں لکھتی ہے کون سے چیز کتنی ڈال نہیں ہے آپ چیک آٹ کیجئے گا تو یہ سارے مسالے اس میں ڈال کے تو اس کو خوب اچھی طرح میں مکس کر لوں گی بہت ٹیسٹی بنے تھے سیریسلی اور یہ ہے کہ آپ بچوں کے پیک لنچ کے لیے بنا کے آپ ان کو فریزر میں رکھ سکتے ہو تو اسے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بچوں نے صبح سکول جانا ہو نکالا اور انڈا لگا کے فرائی کیا اور فٹا فٹ سے ان کو جو کچھ آپ نے بنا کے دینا ہے پینویجز میں لگا کے دے دیں برنز وغیرہ میں لگا کے دے دیں بہت اچھے بہت مزے کے بنیں گے تو یہ اس طرح کر کے اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اور دوسری سائٹ پہ میں نے پین کے اندر تیل ڈال کے رکھ دیا ہے سلو ہیٹ پہ اس کو گرم ہونے کے لیے تو شیلو فرائی کر لیں گے ہم ان کو تو مجھے حطرہ نہیں تھا اس کا اس لئے میں نے انڈا نہیں لگایا کیوں مجھے یہ تھا کہ بریڈ کرمز اس کے اندر ہیں تو یہ کباب نہیں ٹوٹیں گے تو اس لئے میں اس کو بغیر انڈے کی ہی بھی فرائی کروں گی تو اگر آپ کو یہ حطرہ ہو تو آپ انڈا یہاں اگر آپ بلکل ہی ویجیٹیرین ہیں انڈا بغیرہ بھی نہیں کھاتے تو آپ اس کو میدے کا گھول بنا لیں پتلا سا تو میدہ اور ہلکا سا نمک ڈال کے اس کا گھول بنا لیں اور پھر اس کے بعد اس کو اس میدے کے اندر کبابوں کو ڈپ کر کے تو اس کو فرائی کرنا اور فرائی اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر میدہ لگا کے تو پھر ڈپ فرائی کیجئے گا پھر شیلو فرائی مت کیجئے گا اگر آپ انڈا لگا کے ان کو فرائی کرنا ہے تو پھر شیلو فرائی کیجئے گا تو اب میں اس کا کباب بناوں گی اور دوسری سائٹ پر تیل رکھا ہے اس میں ہم ڈالتے جائیں گے اور سارے تقریباً چار پانچ میں ایک دفعہ بنا کے اس میں ڈال لوں گی تو اچھی سی اس کو شیف دیں گول سی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو رکھتے ہیں پین میں ڈسکرپشن بوکس چیک ضرور کیجئے گا اس میں بڑے زبردست جو ہے نا ڈیفرن ڈیفرن ورائیٹی میں کباب کی ریسیپی میں ڈال دوں گی اور آپ اگر یونیک ریسیپی ٹائے کرنا چاہتے ہیں کچھ سبزی کے کباب ہیں کچھ بلیٹ کے کباب ہیں کچھ چکن کے اس طرح کر کے بہت ساری ورائیٹی ہے تو آپ لوگوں نے وہ ضرور چیک آؤٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب بس میں جو ہے نا اس میں کباب ڈال دوں گی اور ان کو بلکل میڈیم میٹ پر فرائی ہونے دیں گے اچھا سا گولڈن سا کلر آنے دیں گے تب تک ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو یہ ایک سائٹ سے ہو چکی ہیں میں اب بس ان کی سائٹ چینج کرنے لگی ہوں دیکھیں کتنا اچھا گولڈن سا کلر آیا ہے ایک تو حلدی کی وجہ سے اس کا کلر بہت پیار آیا ہے دوسرا یہ یہ کہ ڈال اپنا بھی کلر بہت پیارا اس کا مصور کی ڈال کا کلر ہوتا ہے تو اس طرح کر کے جو نہ میں ان کو فرائی کر لوں گی اور ساتھ میں اور بھی کباب اس میں پین میں ڈالتی جاؤں گے یہ دیکھئے یہ کباب بس میں ڈالتی جا رہی ہوں اور جو جو پک جائیں گے میں ان کو نکالتی جاؤں گی میں جر آپ کو اس کا کلوز اپ کر کے کباب کا دکھا دوں کہ اس کا لک دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا اور کرسپی اتنے مزے کی بنے تھے کرسپی کرسپی بنے تھے اندر سے سوفٹ اور وائٹ سے بہت کرسپی بن گئے تھے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے تو انشاءاللہ جو ہے اب میں یہ کافی سارے بنا کے فریز کرنے والی ہوں کیونکہ پہلے میں نے ٹرائی کرنا چاہ رہی تھی کیسے بنتے ہیں اور بہت ہی لذیذ بنے ہیں تو اب میں ان کو بنا کے فریز کروں گی اور جب کوئی سینڈوچیز بغیرہ بنانے ہوں تو برگر بنانے ہوں اس کے اندر ایزا برگر پیتیز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب بس یہ ہو چکے ہیں ہمارے ویجیٹیرین ڈال کے کباب اور اب میں ان کو نکالوں گی اور پھر آپ کو میں سرپ کر کے دکھاؤں گی یہ بس تھوڑے سے رہ گیا باقی کے میں نے نکال لیئے تھوڑا سا ایک دفعہ میں نے تیل ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں تیل بلکل بھی نہیں ڈالا تو وہی تیل میں یہ سارے کباب تیار ہو چکے ہیں تو یہ فائنل لکھ ہے جی ڈال کے کباب کا امید کرتی ہوں آپ کو رسیپی اچھی لگے گی لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک دعاوں میں بہت سارا یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ